اسلام علیکم کیا حال چال ہے کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں آمین اور جی جیسا کہ یہاں سعودیہ میں آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ماشاءاللہ سے 23 روزہ ہے اور ٹائم کا بلکل پتہ نہیں چلتا یقین مانے مجھے وائس آور کے لیے بھی اگر میں لیٹ نائٹ جاگتی ہونا تو ہی مجھے ٹائم لگتا ہے ورنہ فل دے بلکل بیزی اور بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں اور زیادہ ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں اور ساتھ میں کیچن میں ہم لیٹیز جو سب سپر مومز ہیں وہ تو جانتی ہوں گے کہ کتنا ٹائم ہمارا کیچن میں سپینڈ ہوتا ہے سہور کے لیے افتار کے لیے مطلب ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ان شوٹ میں یہ کہوں گی آج افتاری کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں رومینسیا اور بچہ پارٹی گاڑی میں آکے بیٹھ کی ہیلو 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 کہاں جا رہے ہیں بچو رومینسیا ہیلینسیا رومینسیا جا رہے ہیں ہزبیند کہنے لگے کہ کچھ گیسٹ گھر پہ آئے ہوئے تھے تو ضرورت نہیں ہے تم گھر میں کچھ کرو ویسے میرا تو پلان تھا کہ میں گھر میں کچھ اچھی سی افتاری بناتی لیکن چونکہ مجھے آپشن مل گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے باہر ہی چلتے ہیں تھوڑی سے آوٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے میں بچوں کو لے کے اتنا وائٹ کرتی ہوں بلکل انیسیسری باہر نہیں نکلتی اور آج بچے کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکلیں ہیں اور ان کو میں افتاری کے لئے لے کر آئی ہوں ارمان علین کے ماشاءاللہ سے فل روزے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی بھی روزہ مس نہیں کیا الحمدللہ تو ان کا بھی تھا کہ ماما چلیں ایک ہم افتار پارٹی باہر کرتے ہیں ویسے تو ہر رمضان ایسے ہوتا تھا کہ ویک میں ایک دفعہ ہم لوگ ضرور افتاری باہر کرتے تھے کسی بھی اچھے ریسٹرینڈ میں لیکن جب سے یہ کوویٹ کا مسئلہ ہوا ہے میں خود سے بھی اوائٹ کرتی ہوں مطلب دل ہی نہیں کر رہا کہ آپ اس طرح سے باہر جائیں عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار نہ ہو جائے اچھا رومنسیا کے بارے میں میں اپنے ویورز کو بتا دوں کچھ ایسی لیڈیز ہیں جو میرے چینل پر آتی ہیں اور پھر مجھے آکے کمنٹ بھی کرتی ہیں کہ آپ تھوڑا سے ایسے بتا دیں تو ان کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ رومنسیا یہاں ریاد میں بہت فیمس ہے اور اگر آپ کو کوئی آپشن نظر نہیں آتی تو رومنسیا is the best all time میرا فیورٹ ہے کیونکہ رائس ہیں تو مجھ رائس بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر ہم لوگ آئیں ہیں ایک شاپ میں اور یہ یہاں ریاد میں جگہ ہے شارا خزان یہاں پر زیادہ تر ملتی ہیں ٹوائز ایک پوری روڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے دونوں سائٹس پر بہت زیادہ شاپس ہیں ویسے یہاں پر زیادہ ویرائٹی تو بچوں کے ٹوائز سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے لیکن بس یوں اتفاق ہوا کہ مجھے کچھ ان کی نا انٹرنس پر چیزیں بہت اچھی لیں گی تو میں نے اپنے ہزمن کو بولا کہ چلیں آپ گاڑی میں ہی رکھیں اور میں جلدی سے دیکھ کر آتی ہوں کہ یہاں کیا ویرائٹی ہے کیا سیل ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ویڈیو میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیاری اور کتنی اٹریکٹیف چیزیں ہیں بہت پیاری مطلب ڈیکوریشن پیسز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر مجھے کافی یونیک چیزیں نظر آئی ہیں جو کہ نارملی کسی بھی شاپ پہ جائیں تو وہاں پہ اس طرح نظر نہیں آتا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے کچھ ٹرکش مٹیریل کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہے میڈ ان انڈیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ وڈن بہت زیادہ ویرائٹی تھی وڈ سے بہت اچھی چیزیں بنی ہوئی تھی ہینڈ میڈ بہت سائی چیزیں تھی میرر ورک سے ریلیٹڈ تھی اور فانوس تھے بہت پیارے جو کہ میں نے ٹرکی میں بھی دیکھے تھے لیکن وہ ٹرکی سے آئی نہیں ہے یہ صرف انہوں نے کاپی کی ہے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہینڈی سا پرس تھا اس طرح کی بہت ساری یہاں پہ ویرائٹی تھی ویسے میں یہاں پر آتی ہوں یہ جو سعودی انکل اور ایک سعودی آنٹیز بیٹھی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے میرا دل کیا کہ چلیں میں ذرا جا کے اندر دیکھوں بڑی اٹریکٹیف سی لگ رہی ہے اچھا ان کے پرائز پتہ کتنی ہے یہ ہنڈرڈ ریال کے اگر آپ نے ایک سعودی انکل لینے ہے تو وہ ہنڈرڈ ریال کے ملیں گے آپ کو اور اگر سعودی آنٹی چاہیئے تو وہ بھی ہنڈرڈ ریال کی کتنے گیا بچی تو غیر میں نے نہیں بائی کی میرے دل تو کیا بہت اٹریکٹیف سی لیٹل بیٹھ ایکسپینسیو اور یہ دیکھتا ہے یہ ساری جیسی یونیک انٹیک ٹائپ وہ چیزیں ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں یہ لے لیتی ہیں یہ کیا چیز میں سے چیزیں کیا ہے یہ لیتی ہیں اور یہ کیا بھجی یہ میں رکھتا ہے وہ کاسٹ رہتی ہیں یہ مکس ہی ہے کچھ انٹیک انہوں نے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ویرائیٹی تو ہینڈ میڈ میٹیریلز کی ہے یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا وڈ کا ہرن بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی رکھ لیں ساتھ میں یہ آپ کو سرونگ ٹرے نظر آ رہی ہیں یہ بھی کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور ان کے جو ہینڈلز ہیں وہ میٹل کے ہیں اور ویسے یہ وڈ کی ہیں اور یہ سائی چیزیں بھی ہینڈ میڈ ہے یہ بلکل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں شاپس نہیں ہوتی اور وہاں پہ جو ہماری لیڈیز ہیں وہ ہینڈی کرافٹ کے جو کام کرتی ہیں بلکل وہی لوک آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہ باکسز ہیں اس میں آپ کچھ بھی سٹور کر لیں اور اس طرح کے یہاں پہ گولڈن سلور بہت اچھا سا مٹیریل لگ رہا ہے اور پرائزز ان کی بہت زیادہ ہائی نہیں ہیں یہاں پر تقریباً ہنڈرڈ کے اندر بھی چیزیں ہیں اور ہنڈرڈ سے اباو بھی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کوالیٹی اچھی ہے تو ظاہر ہے پھر پرائزز بھی تو ہائی ہوں گی موسیقی موسیقی ایسی شاپس پہ جائیں نہ تو چیز بندہ لے نہ لے ایک آدھی لے زیادہ نہ لے لیکن ونڈو شاپنگ کا اپنا مزا ہوتا ہے تو میں نے آج ونڈو شاپنگ کو بہت زیادہ انچوائی کیا ہے میں نے ایک دو چیزیں لی ہیں لیکن ریلی بہت مزایا ہے شاپ کو دیکھ کے اور ساتھ میں نکلتے نکلتے نا میں نے روش کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ڈال لے لی گے چلیں بھی بی بی خوش ہو جائے گا کیونکہ آج کل شرافت سے گھر پہ جو سٹے کرتی ہیں ہر جگہ میرے ساتھ نہیں جاتی تو پھر ظاہر ہے گفت تو لانا بنتا ہی ہے چلیں اپنے ویلوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم اور میں اب انجوائی کروں گے گرین ٹی کے ساتھ ایک لیکسی آنی اندانی کا کیک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں انشاءاللہ جلدی سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آؤں گی تینکس ور واتنگ خدا حافظ